جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنرک فرما کے مدینہ طیبہ دشریف لے گئے تو مدینہ مرورہ جانے کے بعد بھی مشرقین مکہ ترہ ترہ سے عذیتیں پہنچاتے تھے مکہ مکرمہ میں تو جو عذیتیں تھی وہ تھی لیکن مدینہ مرورہ میں ہوں مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً تکالیب دیتے تھے کبھی ان کے مرویشی اُنا کے لے جاتے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ مدینہ مرورہ پہنچنے کے بعد سن دو ہجری میں اللہ نے جہاد کو فرض فرمایا عوض و عدر ہوا سن تین ہجری میں عوض و عدر ہوا اس کے علاوہ بھی عوض سے سرایا یعنی ایسی جنگیں جس میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بنق سے نفیش شریف نہیں تھے لیکن صحابہ کرام کو بھیجا بہت سے موابع ایسے نے سیرہ کی کتابوں میں تفسیر موجود ہوئے پھر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب یہ تھا کہ ہم بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں عمرہ علیہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقرمہ روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لئے لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشرقین نے روک گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے واپس نشریف لے جائیں اگلے ساتھ آئیے اور صرف تین دن رہیے گا اور عمرہ کینے گا چلے جائے گا جب یہ حدیبیہ کے مقام پر وہاں روک گئے گئے تو یہ معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا مشرقین مفقص ہے اس معاہدے میں سب سے بڑی چیز یہ تھی سکون اکمینان کی کہ آئندہ دس سال تب دونوں فریق جم نہیں کریں گے اور جب جم نہیں کریں گے محضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو روح تھا بجائے ادھر کے دنیا کے حکمرانوں کی طرف ہوا دعوت کے حطوب لکھے گئے وہ سب ایک الگ مضمون ہیں دوسرا اس میں بڑی بات یہ تھی کہ عرب کے جو قوائد ہیں وہ آزاد اس بات میں ہیں کہ چاہے وہ مشرقین مکہ کے حلیف بنے چاہے مسلمانوں کے حلیف بنے بلو بکر ایک قبیلہ تھا مکہ مکرمہ میں وہ مشرقین مکہ کا حلیف ہوا اور ایک قبیلہ مکہ مکرمہ بلو بزاعتا تھا وہ حلیف بنا مسلمانوں کا تو تیہ یہ تھا کہ یہ بھی آپس میں جمدی کریں گے اور دونوں قبیلوں کی پہنے سے تشکنی جلی آئے گا سن ساتھ ہیڈری میں حضرت علیہ السلام انگری کے تشریف میں اور سن آٹھ ہیڈری میں مشرقین مکہ نے اپنے ہی بنائے ہوئے معاہدے کے خلاف ورزی کریں بلو بکر بلو خوزاہ سے لڑے انہوں نے بلو بکر کا ساتھ دیا اور معاہدے میں تھا ایسا نہیں ہوگا جب انہوں نے ساتھ دیا تو بلو خوزاہ نے ایک وقت بھیلے مدین قیوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہماری عورتوں کو بچوں کو راتوں کے اندھیرے میں بدل کر دیا گیا آپ ان کے ساتھ بات کریں یہ کیا ہو حضور علیہ السلام نے تکتیش کر رہی واقعہ در ایسا تھا تو آپ نے اشارت فرمایا مشرقین کو کہ بھئی تم خود ہی اعلان کرو کہ یہ معاہدہ ختم ہو اعلان کر دیا اعلان کر دیا ایمان فیو نے کچھ کیا لیا تو اپنے سردار کو بھیلیا جن کا نام تھا حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں تھے رضو احب میں کتنی طوائی آئی دی یہ حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی جو بماغ کرنا تھا موسواللہ تعالیٰ خود ہمیں بھی ایسیم یہ مدینہ منورہ اور ان کا رشتہ پہلے سے ہے حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دینگی ہے رمضان کی دس تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف اس کیفیت اس عالت کروانا ہوئے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو اپنی سفیان سے نہ کہنا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں یہ بات اگر مکہ والا کو پتا چلی وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے اور دون طریق حرم میں لڑے کے ہم یہ ریچ جاتے ہیں ہم دائیں طرف مکہ و مکرمہ سے ستر بہتر نی کے فاصلے پر تھے مہا راک کو جب پڑاو کیلئے تو عرب کا ایک دسکور ہے جہاں پہ راک کو چھہتے ہیں آپ جلاتے ہیں جہاں جو ایک بہنڈ ہوا ہے وہ مہا آپ جلاتے ہیں مہا آپ جلاتے ہیں مکہ والا کو پتا چلی وہ دیکھنے بھی نہیں آئے یہ کام سے تنی بڑی جمعات آگئی پتا جہاں یہ مسلمان آئے ہیں مبیلت تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ حضرت علیہ السلام کے جچا مرترم ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں حضرت علیہ السلام کے آپ نے پوچھا کیا آئی تمہارے دل کے اندر ہیمان نہیں جا رہا یہ مصور مسلمان ہیں اور پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو لے جا کے پہاڑ پر کھڑا کرو اور مسلمانوں کی خول مکہ کے اندر جائیں گے یہ دیکھیں کھڑو کے یہ وہی ہے نا جن کو ہم نے مکہ میں رہتے اوپے عذیتیں پہنچائیں تھی اور بالآخر ہم نے ان کو اکارا دا مکہ سے یہ وہی مسلمان ہیں یہ وہی نبی قرید صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علیہ السلام نے اعلان کرنایا کہ دیکھو جو شخص مکہ کا جو کافر بیت اللہ کے اندر چل جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا پھر اور مزید طرح ہم اپنے گھر کا دروازہ جو بند کر لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا پھر مزید ابو صوفیان کے گھر میں جو داپے ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا حضور علیہ السلام مکہ و مکرنمہ کے داپے ہو شہر میں اندر اور مسلمانوں کی جماعت کو مختلف گروہ میں تقسیم کر کے رکھنے دیا کہ چاروں برم سے چاروں برم کے راستوں سے مکہ و مکرنمہ نے آئے اور یہ ہدایت تھی کہ جیبو تو تروان نہیں چڑھا لیں مکہ کا حرم کا احترام کرنا ہے تروان نہیں چڑھا لیں ہاں اگر یہی مشرقین تم پر ہمدہ آور ہوں تو اپنا بچاؤ کرتے کے تروان جائے تو پہلے نہیں اگرد خالد ابن ورید رضی اللہ اگرد خالد مکہ و مکرنمہ میں کدھر سے داخل ہوئے تھے اسی طرف سے حضور علیہ السلام بھی داخل ہوئے تھے اور مکہ و مکرنمہ میں ایک ارامہ تھا اس کا نام تھا وہاں ایک جگہ تھی اس جگہ ایک مسجد بری بھی تھی اس کا نام تھا مسجد خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ اب حرم شریف کی توسیع ہوئی وہ مسجد حرم کے اندار ہوئی وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ وہ جگہ تھی یہاں مشرقین نے ان سے مضاحمت کی تھی مضاحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ ان کو بھی دروات چلانی پڑی آٹھ مشرقین مارے گئے بھی مسلمان شہیر ہوئی حضور علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کر لیا ہے خالد یہ دروات کیسے چلی کیا دروات پڑھ رہی تھی انہوں نے بتلایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مخندر آج ہیں پھر دروات نہیں چلی حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب مکرنمہ داخل ہوئے تو جس اونٹی پہ سوال تھے قصوہ اس کا نام آگے خود بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بالکل متصل حضور علیہ السلام کے ایک آزاد کرتا غلام تھے ان کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا یہ جنگ موتہ میں شہیر ہوئے ہیں ان کے صحابزادے تھے حضرت قسامہ رضی اللہ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی فرمک پیچھے گئے تھے حضرت علیہ السلام اتنے متوازے تھے مکہ میں داخل جب ہو رہے ہیں اتنی تواز و اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنی گردن اتنی جنگہی اتنی جنگہی کہ وہ جو غودہ جو ہوتا ہے جس پر بیٹھتے ہیں اس سے بھرکل لگ گئے حضرت علیہ السلام اس طرح مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہی فورا اپنی چچا ساتھ بہن حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں گئے یہ حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا یہ جو حضرت وہاں گئے ہیں پہلے تو اس کی ایک نشانی تھی اب وہ نشانی نظر نہیں آتی انہوں نے توڑ کے دوبارہ اس کو کامیر کر دی جب باب ملی رحمت العزیز سے داخل ہوتے تھے تو ترکو مال حرم میں بس داخل ہو گئی الٹے ہاتھ پہ اس طریقے کہتے ہیں وہ اس کی نشانی تھی یہ مکان اچھا اس مکان کی ایک تاریخ اور بھی ہے یہ وہ مکان تھا کہ جہاں سے معراج کا سفر شروع ہو گئی آپ ان کے بھر میں گئے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ یہ حضرت خالیہ ابو قارب کی سنگلہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن اور جب ان کے بھر میں گئے جہاں کے شکرانے کے نوافد بڑے تحادیث میں ان شکرانے کے نوافد کی تعداد آتی ہے آٹھ آٹھ رنگاتے پڑی کہ اللہ نے اس جگہ دوبارہ مجھے بھیل دیا کہ جہاں سے میں نکالا گیا دس سال پہ تقریبا اور مسطحان آگئے مشرقین پر اور اللہ نے ہمیں غلوہ آتا فرما دیا اور غلوہ آتا فرمایے کے بعد حضرت علیہ السلام نے کہا بہت اللہ کی سفائی گرائی بھوٹوں کو تڑھوایا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے دروازے پر آکے پڑے ہوئے دونوں چوہ بھٹوں پر اس طریقے سے یہاں پڑھتا ہے کنہ رہے گئے سامنے سارے مکہوارے مجھوں نے سربانے مشرقین جو بہت حذیلت دیا کرتے تھے ان میں وہ لوگ کی مجھوں حضرت علیہ السلام نے سوائے کیا بتاؤ تمہارا کیا میال ہے آج تمہارے سامنے کیا بڑھتا ہوگا تو یہی مشرقین جو حذیلتیں دیا کرتے تھے کہنے کہ آپ کو بڑے کڑیم ہیں گرم کردے والے انہیم کردے والے ہیں آپ کو جس کے سہمزانے ہیں اس کی بھی اسی پتھی اور وہ جس کے ساتھ دالے پہ آپ کے دادا مہترم اس کی بھی اسی پتھی حضرت علیہ السلام نے سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ پڑھا لا تصریف علیکم حضرت علیہ السلام کے بادشاہ ہو گئے تھے ان کے بھائیوں نے کتنی تبدیل پہنچائی تھی جب وہ بڑھا رہے ہیں آ دے دے جا دے دے باہت نے کہا حضرت علیہ السلام نے اپنے والے نیم کو بھی لے کر گیا اور انہوں کا بادہ نہیں ملے گا وہ ان کو بھی لے کر گئے بھائیوں نے پہچان لیا تو حضرت علیہ السلام نے کہا تھا لا تصریف آلیکم جو کیا تم نے کیا سو ختم کرے خود سے کچھ نہیں کہتا حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں بھی خود سے کچھ بکتا لیا چند نام تھے جن پہ مطالعہ فرمایا ان کو نہیں چھوڑا جائے تو حضرت علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آزادی کی خوشی میں آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے بنیادی طور پر انسان کو آزاد پیدا فرمایا آزادی بسند ہے اور اسی طریقے سے جس خطے میں یہ رہتا ہو وہ خطہ بھی آزاد ہو تو کیا ہی نعمت ہے مکہ مکرمہ میں حضرت علیہ السلام حیرت سے پہلے رہتے تھے آزادی نصیب نہیں تھی نماز کر کے شکے پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے وہ دیل لیتا تھا تو حضرت پہنچاتا تھا آزادی نہیں تھی مدینہ مناورہ پہنچ گئے آزادی اللہ کی تھی آزادی بہت بڑی نعمت ہے یہ میں نے سالہ قصہ ہی جو پنہ نمیرٹ تر بیان کرا ہو یہ تمہین ہے ہمارے جشنے آزادی کی جو بھی آیا ہے نا پرسو حضرت علیہ السلام نے آزادی کی خوشی کیسے منائی اور ہم آزادی کی خوشی کیسے مناتے ہیں دونوں میں مواصلہ کرتے ہیں ہماری آزادی کی خوشی ہے حضرت علیہ السلام کی خوشی کیسی ہے یا نہیں اس کو آزادی کی خوشی نہیں کہتے ہیں کہ ہماری ذات سے سب کو تکنیت کو ہوتے یہ آزادی کی خوشی نہیں جب یہ ملک بنا ہے واحد خطہ ہے یہ دنیا کا کہ جب یہ آزاد ہوا ہے اس کی آزادی میں لاکھوں افراد کے خون ہیں اور جب یہ کچھ بن گیا اور جو اس وقت لوگ وہاں سے یہاں آئے ہے کیسی تکلیف ہوگا ہے بطن اوپر ایک جوڑا دوسرا نہیں ہے میرے قریبی عزیز عزیز کیا رشتہ بتاؤ میرے نائج ہے ہے اور میرے جب نے حضرت فارق شریف حمد صاحب امہد لائے اس کا تکلائی ہے جب یہ تقصیر ہوا واپس آئے بندرگاہ پر خودرے تو انہیں یہ معلوم ہوگیا تھا کہ میرے جتنے بھائی ہیں سواگایا مالک میں تو میرے نائنا اور وہ سبھی بھائی ہیں ہوں وہ بندرگاہ پر ہے تو اسے دوسرے اپنے بھائی ساپیں مطالعہ وہ نہیں آئے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر میں وہ میر کے چلے رہے تو دوسرے آمی جو کھڑے کے ہونے کا بات ہی ہے کہ ایک ہی جوڑا ہے دو بھائیوں کے پاس جب ایک بہاڑ نکلتا ہے تو دوسرا وہ خانے میں بڑھلا کریں یہ جائیں گے اپنا جوڑا ہوتا کے انہیں دیں گے اس طرح روٹ کے آئے اور اس دھوٹنے کے بعد بھی جب یہاں پہنچ گئے تو میرے باموں سے وہ یہاں پر روٹ گئے کہتے ہیں کہ وہ سپانے میں بہت سی بٹی میں بھی ران پڑی ہوئی تھی نا پھر چھوڑ کے جائے ہندو وہاں جو گئے تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے بڑتر ملے تھے اس کے اندر ان کے خضارے تھے تو وہ لے کر آیا ہمارے نانا کے پاس نانا نے کہا کہ واپس جہاں سے اٹھا دے جائے تو میں انہوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیٹھ کے کانت رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے اندر پھر لے کر کمپال میں پھر ہو گیا سو وہ واپس رکھوا دیئے ہیں یہ بڑے انٹروٹر اٹھا یہ تو میں نے ایک واقعہ ملان کرنا مختصف کس طرح آئے تھے کس طرح ہماری مائے بہنیں بیٹھیاں ان کو اٹھا دے لے گئے جیسے آج تک پتہ نہیں ہے یہ کتنی زیادتیوں کے بعد اور اتنی قسم فرصی میں یہ آزاد کو ایک نصیب ہوا تھا اور آج ہم جب اس کے خوشی مناتے ہیں تو یہ ساری چیز ذہن سے مانو ہوگی بھولی بھی ہوگی آزادی کے خوشی یہ نہیں ہے جیسے ہم مناتے ہیں آزادی کے خوشی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر آگر کریں یہ ہے آزادی یا پھر فجر کی نماز مالوں کے زندہ نظروں پاپوں نے بتا لیا کہ جب ابتدا ہوئی چودہ آگرس کے دن تھی تو مسجدوں میں جو ہے پاکستان کی وقا گرید ہو پر یہ دعا ہو نہیں کہ زندہ ہے ہمارے زندہ نہیں ہے اس کے قدر اس کے عبادت اور اس کے عبادت کے اسباب اتحان کرنا اس ملک کے ہر باشندے کیسے قدر ہیں ہر باشندے یہ ہے آزادی کے خوشی اور آزادی کے خوشی یہ بھی نہیں ہے چودہ آگرس کو منانی اور باقی بھول رہے نہیں اس کی قدر کیجئے یہ ایک شتہ ایسا ہے جس میں آپ کو آزاد معاقل ملا ہے لیکن باڑھال آزادی کے لئے اکھر ہے مولانا نے دشاملت صاحب نامیر انگریز پرنائے لگے کہ اس پر جو ہندوستان پر انگریز آگست تھا تو ایک ہندوستانی انگریز لیا اس نے سنا تو وہاں آزادی ہے وہ بہت آزادی ہے تو وہ جو سڑک پر چلتا تھا تو خوب ہاں کھڑا ہے جاں اس نے کہا میں نے سنایا یہاں آزادی ہے اس نے کہا ہاں آزادی تو ہے لیکن جہاں سے میری نام کی حق شروع ہوتی ہے تو ہاں یہ آزادی ہے تو اس کی بھی ایک چلت ہے آزادی ہے اب یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی مداریں جو اللہ اور اس کے رسول کا منشہ دے اللہ اس کے رسول یہ نہیں کہا ہر وقت ہاں میں تصویر میں بیٹھ رہو یہ نہیں کہا اس کے سارے کام کے لئے کرنے میں جائز ہے لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں ہماری ذات سے برابر والے کو تقلیر پہنچے جیسے آزادی کو پہنچ رہی ہے اور میں تو اسی حالت میں کہہ سکتا ہوں اب جو آگے ہیں اس کی ذمہ داری ہے حضرت علیہ السلام نے فرمہ بما علیہ کہ بلغو انی ولو قایا اوتما فارس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سنو اس کو جا کے آگے پہنچاؤ دین کی بات ہو رہی ہے دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے دین کی بات نہیں ہے جب ہم آزادی کے خوشی بناتے ہیں اور جس طریقے سے ہم لوڈوں پہ گھومتے ہیں ہماری مولادیں گھومتی ہیں اور جس کیفیت میں گھومتی ہیں کیا اس سے مہنجر والے محفوظ ہیں ان کی شوڑ شہابیں سے محفوظ ہے جس کو نہیں کہتے ہیں آزادی نام اس کا ہے کہ اپنے مل کی قدل کریں اور اس کی لفاظت کی فکر کریں اور جب یہ دن آ جائے تو کم اس کم دو رکھات تو ان پیناتی پہ پر شکرانے کے پڑھنے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے سیرت سے یہ بات ہمیں محلوم ہے تو ایک بات کے لیے میں نے یہ سارا اتنا بڑا واقعہ آپ کو مختصر کر کے سنایا ورنہ ارادہ تو یہ تھا کہ قیامت کے علامات بیان کروں تردیب کے ساتھ جو حضور علیہ السلام نے اکشان فرمائی جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ قیامت کی کون کون سی علامت ہے اور حضور علیہ السلام نے پھر اس نے ہمیں کیا سبب دیا ہے اب زندگی رہی تو انشاء اللہ آئے گا جو میں سے اس کا بیان شروع ہوگا اور اللہ رب العزت ہمارے عزت ہمارے عزتوں کی حفاظت فرمائے گا اس کو نظر وقت سے محفوظ فرمائے گا اور اس میں جو خن فشاہ اندرونی اور بیرونی ہیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے گا اور ہمارے عزتوں کی اندر جس مقصد سے یہ ملت بنا تھا کہ اللہ کا قانون اس میں نافر ہوا اللہ اس کے لیے ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے گا وآخر دعوانہ نے بندللہ ربیاء عزتیم سنت پر پڑھی یہ ایک سوال آیا ہے سوال یہ کر رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر بیوی کا انتبال ہو جائے تو خلاف ہو جاتی ہے نہیں نہیں غلط بات خلاف تو دینے سے ہوئی ہے ایسا ہوئی ہوئی ہے